موسیقی واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ناظر اور عجیب و غریب واقعہ ہے دنیا میں یہی ایک ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوں آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا اس کا تاثر شوق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمان پر ظاہر ہونے لگی سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل پانسی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر یہ وہ غم انگیز اور عالم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسر اولائے ہیں اس واقعہ کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے بدر احد خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباد و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین کی اولاد سے بدلہ لینے کی جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں احد رسول ہی سے کروٹے لے رہے تھے لیکن ادم اقتدار کی وجہ سے کچھ بننا دی تھی احد پذیر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لینے کا موقع تھا یزید نے خلافت منصوبہ پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں آپ پہنچے یزید نے بروایت اسے ہزار فوج بھیجوا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھارہ بنی حاشم اور بہتر اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا حضرت امام حسین اٹھائیس رجب ساٹھ کو مدینہ سے روانہ ہو کر دس محرم الحرام ایک سٹھ ہجرے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے ظالموں نے سات محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور دسویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا فسوسناک حاصل تھا اس واقعی کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تھی جنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی اور جس وقت امام حسین علیہ وسلم شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائے ہو گئی تھی اسلامی تاریخوں کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا کیسے سانحہ کربلا نے کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائر عشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھے گئی اس نظام کی روح شورائیت میں پہچان تھی اسلامی تعلیمات کا بنیادی محسد بنی نو اسلام کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی انسانی دوستی مساوات اور اقوات و محبت کا دست دینا تھا خلفائر عشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی یزید کے حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی باتشاہت کی تصور پر قائم کی گئی لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلے کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھ دیتے اس لیے امام حسین محض ان اسلامی حصولوں اور قدروں کی بقاہ و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے رائے حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور جفا بے رحمی اور اسبدار کی بدترین مثال ہے نواس رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کی جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی اخلاقی لحاظ سبی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے موسیقی